اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کلام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم بالا ہے الَّذِينَ كَفَرُوا وَطَدُوا وَعَمُوا سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَانَهُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِنَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ فَاتْفَرَ عَنْهُمْ سَيِّدَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ دَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کے رستے سے روکا اللہ نے ان کی عمال برباد کر دیا اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اسے مانتے رہے اور وہ ان کے پروردگار کی طرف سے بحق ہے کہ جس نے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کی حالت سمار دی یہ عمال کی بربادی اور اصلاح حال اس لیے ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے جھوٹی بات کی پیروی کی اور جو ایمان لائے وہ اپنے پروردگار کی طرف سے دین حق کے پیچھے چلے اسی طرح اللہ لوگوں سے ان کے حالات بیان فرماتا ہے فَإِذَا لَقِيْتُمُ الْمَنِنَ كَفَرُ فَضَرْبَ الْلِقَارَ حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُهُمْ فَشُدُ الْوَسَاقِ فَإِنَّا مَنْنَا مُنْدَعْرَ وَإِنَّا كِدَاءً حَتَّى تَضَعِ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ مَنْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَاكِرْ يَبِلُوا بَعْضَكُمْ بِبَعْدِ وَالْمَنِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلُ اللَّهِ فَلَنْ يُضِرَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِقُ ذَانَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ وَسَهَاءَهُمْ پس جب تم کافروں سے دھیڑ جاؤ تو ان کی گردنیں اڑا دو یہاں تک کہ جب ان کو خوب قتل کر چکو تو جو زندہ پکڑے جائیں ان کو مضبوطی سے قید کر لو پھر اس کے بعد یا تو احسان رکھ کر چھوڑ دینا چاہیے یا کچھ مان لے کر یہاں تک کہ فریق مقابل لڑائی کی ہتھیار رکھ دے یہ حکم یاد رکھو اور اگر اللہ چاہتا تو اور طرح سے ان سے انتقام لے لیتا لیکن اس نے چاہا کہ تم میں سے ایک کو دوسرے کے ساتھ تکرا کر آزمائے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کے عامال کو وہ ہر گز ضائع نہیں کرے گا بلکہ ان کو سیدھے رستے پر چلائے گا اور ان کی حالت درست کر دے گا اور ان کو بحشت میں جس سے ان کو پہلے سے واقف کر دیا ہے داخل کرے گا یا ایوہا اللہین آمنوا ان تنظروا اللہ یانصرکم ویتبت اقدامکم والذین کفروا فتعسل لہم واغر احنا لہم ذاکہ بأنهم كرہوا ماء منزل اللہ فاہبط اعمالهم فلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذین من قبلهم دمر الله عليهم والكافرین انساظها ذاکہ بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن المال كافرین ما مولا لهم ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّرُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُوا الْأَمْعَامُ وَهُمْ مَا عُمَقْرَ لَهُمْ اے اہلِ ایمان اگر تم اللہ کی مدد کروگے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تم کو ثابت قدم رکھے گا اور جو کافر ہیں ان کے لئے حلاقت ہے اور اللہ ان کے آمال کو برباد کر دے گا یہ اس لئے کہ اللہ نے جو چیز نازل فرمائی انہوں نے اس کو ناپسند کیا تو اللہ نے ان کی آمال اکارت کر دی کیا انہوں نے ملک میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہرے تھے ان کا انجام کیسا ہوا اللہ نے ان پر تباہی ڈال دی اور اسی طرح کا عذاب ان کافروں کو بھی ہوگا یہ اس لئے کہ جو مومن ہیں ان کا اللہ کارساز ہے اور کافروں کا کوئی کارساز نہیں جو لوگ ایمان لائے اور عملیں نیک کرتے رہے ان کو اللہ بحیشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہرہی ہیں داخل فرمائے گا اور جو کافر ہیں وہ فائدے اٹھاتے ہیں اور اس طرح تھاتے ہیں جیسے حیوان کھاتے ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے وکأی من قرية هي أشب قوة من قرية التي أخرجت كأهلكناهم أهلكناهم فلا لا شو لهم أغمان كان على بینة من ربه کمان زین له سوء عمله کمان زین له سوء عمله واتبعوا أهوائهم مثل الجمت الذي موعد المتقون ایها اشهار من ماء من بآسم وأنهار من نبل لم نتغير قعنا وأنهار من قمر لذت للشاربين وأنهار من عسل مخطا ولهم فيها من كل الثمارات ومعثرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوه ما وَأَمْحَمِينَ جس کا پرحزگاروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو بو نہیں کرے گا اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہیں بدلے گا اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے سراسر لگست ہے اور صاف شدہ شہد کی نہریں ہیں اور وہاں ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہیں اور ان کے پروردگار کے طرف سے مغفرت ہے کیا یہ پرحزگار ان کی طرح ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور جن کو کھونتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنٹوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا ومنهم من يستمع إليک حتى إذا خرجوا من عندك قالوا لئے لئے نؤتوا العلم ماذا قال آنکا أولئك الذين طبعا مارضوا على قلوبهم واستدعوا أهوائهم والذین اهتدوا زادهم هدوه وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغده فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَا إِلَّا إِلَّا اللَّهُ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَّا إِلَّا اللَّهُ وَاشْتَغْفِرْ لِذَنْزِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَانَ وَاللَّهُ يَعْلَمْ تَقَلَّبَكُمْ وَمَسْوَاكُمْ اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں جو تمہارے طرف کان لگائے رہتے ہیں یہاں تک کہ سب کچھ سنتے ہیں لیکن جب تمہارے پاس سے نکل کر چلے جاتے ہیں تو جن لوگوں کو علم دین دیا گیا ہے ان سے کہتے ہیں کہ بھلا انہوں نے ابھی کیا کہا تھا یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگایا تھی ہے اور یہ اپنی خواہشوں کے پیسے چل رہے ہیں اور جو لوگ ہدایت جاتا ہیں ان کو وہ مزید ہدایت بفستا ہے اور ان کو پرہزگاری نایت کرتا ہے اب تو یہ لوگ قیامت ہی کی راہ دیکھتے ہیں کہ نہ کہاں ان پر آ واقع ہو سو اس کی نشانیاں سامنے آ چکی ہیں پھر جب وہ ان پر آ نازل ہوگی اس وقت انہیں نصیحت کہاں مفید ہو سکے گی پس جان رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اپنے قصور کی معافی مانگو اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی اور اللہ تم لوگوں کے چلنے پھرنے اور تمہارے ٹھکانے سے واقف ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُمَنُزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْكِتَالُ وَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مَرَضٍ وَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مَرَضٍ يُنْظُونَ إِذَيْكَ مَرَى الْمَغْشِدِ عَلَيْهِ مَلْمَاوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْوُفِ فَإِذَا عَزَمًا أَمْرُ فَلَوْصَدَقُ اللَّهَ مَكَانَ خَرِعًا لَهُمْ اور مومن لوگ کہتے ہیں کہ جہاد سے متعلق کوئی صورت کیوں نازل نہیں ہوتی لیکن جب کوئی واضح احکامواری صورت نازل ہو اور اس میں جنگ کا بیان ہو تو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف اس طرح دیکھنے لگیں جس طرح کسی پر موت کی بےہوشی تاریح ہو رہی ہو سو ان کے لیے خرابی ہے خوب کام تو فرما برداری اور پسندیدہ بات کہنا ہے پھر جب جہاد کی بات پختہ ہو گئی تو اگر یہ لوگ اللہ سے سچے رہنا چاہتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا فهل عسیتم ان توانیتم ان تبسدوا في الارض و تحطروا ارحامكم اولئیکا المرین لعنه الله فاقصمهم what ever امین ابصارهم افلا يتذذرون القرآن ام هلا قلوب اقتالها ان الذين ارتدوا على ادبارهم بعد ما تبین لهم سوئے منافقو عجب نہیں کہ اگر تم حاکم ہو جاؤ تو ملک میں خرابی کرنے لگو اور اپنے رشتوں کو توڑا لو یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لانت کی ہے اور ان کے کانوں کو بہرہ اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑھیں جو لوگ راہِ ہدایت ظاہر ہونے کے بعد پیٹ پھیر گئے شیطان نے یہ کام ان کو اچھا کر کے دکھایا اور انہیں لمبی عمر کا وعدہ دیا یہ اس لیے کہ جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب سے بیزار ہیں یہ ان سے کہتے ہیں کہ بعض کاموں میں ہم تمہاری بات بھی مانیں گے اور اللہ ان کے پوشیدہ مشوروں سے واقف ہے فکیف اذا توفتهم الملائکة يغلقون رجوعهم وادبارهم ذلك بانهم اتبعوا ما عشط الله وکیف رضوانه وکیف رضوانه فاحدط اعمالهم ام حسب الذین في قلوبهم مرض ام لن يخرج الله ابرانهم وَلَوْنَ شَاءُ لَأَرَنَّاكَهُمْ فَلَعَاكَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِخَنَّهُمْ بِنَحْمِ الْقَالِ وَاللَّهُ يَعْلَمْ أَعْرَانَكُمْ تو اس وقت ان کا کیسا حال ہوگا جب فرشتے ان کی جان نکالیں گے اور ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے جائیں گے یہ اس لیے کہ جس چیز سے اللہ ناخش ہے یہ اس کے پیچھے چلے اور اس کی خوشنودی کو اچھا نہ سمجھے تو اس نے بھی ان کے عامال کو برباد کر دیا کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ اللہ ان کے کینوں کو ظاہر نہیں کرے گا اور اگر ہم چاہتے تو وہ لوگ تم کو دکھا بھی دیتے اور تم ان کو ان کے چہروں ہی سے پہچان لیتے اور تم انہیں ان کے انداز گفتگو ہی سے پہچان لوگے اور اللہ تمہارے عامال سے واقع ہے ان الذین کفروا وصفتوا عن سبيل اللہ وشاقوا رسولا من بعد لما تبین لهم الهدار لن يضوء الله شيئا وسنحذق اعمالهم یا ایہا الَّذین آمنوا اطيعوا اللہ اور ہم تم لوگوں کو آزمائیں گے تاکہ جو تم میں جہاد کرنے والے اور ثابت قدم رہنے والے ہیں ان کو معلوم کریں اور تمہارے حالات جانچ لیں جن لوگوں کو سیدھا رستہ معلوم ہو گیا اور پھر بھی انہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا اور پیغمبر کی مخالفت کی وہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے اور اللہ ان کا سب کیا کرایا اکارت کر دے گا مومنوں اللہ کا حکم مانو اور پیغمبر کی فرما برداری کرو اور اپنے عامال کو ضائع نہ کرو جو لوگ کافر ہوئے اور دوسروں کو اللہ کے رستے سے روکتے رہے پھر کافر ہی مر گئے اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا فلا تهنوا وسبعوا الى السلم وانتم الاعلم والله معكم ولن يتركم اعمالكم انما الحياة الدنيا نعم ونهو وان تؤمنوا وتتقوا يرتكم اجوركم ولا يشألكم اموالكم ان يسألكموها فيحبكم تدخلوا ويحب بأضراركم ها انتم هاؤنائی تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وَإِن تَتَوَلْنَوْ يَسْتَبِدِ الْقَوْمَ غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَقُونُوا وَإِن تَتَوَلَكُمْ تو مسلمانوں تم حمد نہ ہارو اور دشمنوں کو صلح کی طرف نہ بلاؤ اور تم ہی غالب رہوگے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے وہ ہرگز تمہارے عامال کو کم اور ضائع نہیں کرے گا دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے اور اگر تم ایمان لاؤگے اور پرنزگاری کروگے تو اللہ تم کو تمہارا عجل دے گا اور تم سے تمہارے مال طلب نہیں کرے گا اگر وہ تم سے مال طلب کرے پھر تمہیں تنگ کرے تو تم بخل کرنے لگو اور وہ بخل تمہارے کینے ظاہر کرتے رہے دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرص کرنے کیلئے بلائی جاتے ہو تو تم میں ایسے شخص بھی ہیں جو بخل کرنے لگتے ہیں اور جو بخل کرتا ہے اپنے آپ سے بخل کرتا ہے اور اللہ بے نیاز ہے اور تم محتاج اور اگر تم پھر جاؤگے تو وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا پھر وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے وَعَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ